بسم اللہ الرحمن الرحیم عمران خان نے ترب کا پتہ پھینک دیا ہے الیکشن لڑیں گی ٹکٹ جاری ہوگا کن کو وہ گرفتار رہنما جو اس وقت جیلوں میں ہیں ان کی خواتین جو ہیں وہ قومی انتخابات میں پی ٹی اے کا ٹکٹ انہیں جاری ہوگا اور وہ الیکشن لڑیں گی کیا تفصیلات ہے کیسے آئی خبر جیل سے کیسے باہر نکلی اور کون کون سی خواتین ہیں ابھی اس پر بات کرتے ہیں اس کے ساتھ میری دوسری ٹاپ سٹوری ہوگی صادق صاحب خالو صادق کون ہے اور خالو صادق کی گرفتاری جو ہے وہ بہت ضروری ہو گئی ہے یہ کون صاحب ہے کیا کہانی ہے اس پر بھی میں آپ کو بھی خبر فائل کرتا ہوں لیکن سب سے پہلے میں آپ کو شروع جو کرتا ہوں اپنے وی لوگ کا اس میں پہلی سٹوری ہوگی عمران خان نے جیل سے ایک خبر بجوائی ہے ناظرین یہ فیصلہ پانچھے روز قبل عمران خان صاحب نے کیا تھا ابھی تک کسی ٹی وی یا سوشل میڈیا پر یہ بات سامنے نہیں آئی اور ہماری بھی میسنگ ہے کہ ہمیں بھی یہ بات علم نہیں ہوئی تاہم گشتر رات ایک بڑے آدمی کی اہلیہ سے میری ٹیلی فونک بات ہوئی ہے انہوں نے مجھ سے مشاورت کی ہے کہ میں قومی انتخابات میں این اے کا الیکشن لڑنے جا رہی ہوں اور کچھ خواتین ایم پی اے کا الیکشن لڑنے جا رہی ہیں یہ وہ مخصوص نشستوں والی بات نہیں یہ بذابتہ الیکشن جس پر میرے لئے حیران کن خبرتی اور میں سرپرائز ہوا اور میں نے اس سے پوچھا کہ آپ تو گھر سے بھی بہت کم باہر نکلتی ہیں بلکل ہاؤس وائف ہے ٹپیکل ہاؤس وائف ہے آپ انتخابات کیسے لڑیں گی جس پر انہوں نے کہا کہ چار روز قبل بے شمار میٹنگز کے بعد عمران خان نے اپنے قریبی حلقوں کو کہہ دیا ہے اور انہوں نے ان خواتین سے رابطہ بھی کرنا شروع کر دیا ہے جس میں فرکزیمپل چوہدری پرویز لائی صاحب کی اہلیہ ہو شکتی ہے میں کسی کا نام کیوں لوں میاں محمود رشید ہاؤس وائف ان کا داماد اکرم بیٹی امریکہ جو ان کی اہلیہ ہے واپس اس طرح بے شمار وہ خواتین کے پیکے سے پنجاب سے اور دیگر جگہ سے جو بھی پی ٹی آئی کے گرفتار افراد اس وقت پہ بندے سلاسل ہیں جلوں میں ہیں ان کو شاید الیکشن لڑنے کی اجازت نہ دی جائے جس پر خان نے ان کو ابلائش کرنے کے لیے ترب کا کار دیا ہے کہ وہ افراد جو ایم پی اے کی سیٹ پر پہلے الیکشن جیتے تھے وہ افراد جو ایم این اے کی سیٹ پر الیکشن پی ٹی آئی کی ٹکٹ پر جیتے تھے ان کی جو خواتین ہیں گھر بیٹی خواتین ووٹ الیکشن کے لیے نامزد کی جائیں گی اور بلے کے نشان پر جب پی ٹی آئی میدان میں اترے گی تو اس پر ان خواتین کو ٹکٹس جاری کیے جائیں گے ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر وہ خواتین ذرا کو پردے کی زیادہ پابند ہیں تو وہ جلسے جلوس کریں لیکن اتنا بھی کھل کر سامنے آنے کی ضرورت نہیں صرف بلے کا نشان آپ کی تصویر آپ کے خوان یا باپ کا نام اور وہ لوگ خود ووٹ ڈالیں گے یہ جیل میں بیٹھے ہوئے عمران خان کی اگلی پلاننگ ہے اور یہ اس نے فیصلہ کیا ہے اب آنے والے دنوں میں دیکھا جائے گا کہ اس مسئلے کو کیسے لے کر خان آگے چلتے لیکن فیصلہ اس نے کر دیا اور اعتماد میں ان خواتین کو بھی لینا شروع کر دیا ہے اب بات درہ گور کی دیئے ناظرین آپ محمود رشید کو تو گرفتار کر سکتے ہیں آپ اسدکیسر کو گرفتار کر سکتے ہیں آپ فواد چولی کو گرفتار کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ایسے حالات میں مرد گرفتار ہوتے ہیں آپ اقول شیخ رشید کہ وہ یہ ہتھکڑی میرا زیور ہے جیل میرا یہ ہے سسرال ہے دفلاننگ ہے وہ مردوں کو یہ بات سوٹ کرتی ہے اب گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے دشمنوں کو اپنے مخالفین کو اگر پابندے سے حاصل کرتی ہے اور وہ کچھ واقعات میں ملوث ہوتے بھی ہیں جس پر وہ گرفتار ہوتے ہیں تو خواتین جو ان کی اہلیہ ہے بہن ہے کوئی بھی ہے قریبی عزیز ہے جو اس شخص گرفتار ہونے والے کی خاتون ہے اس کا تو نو مئی سے کوئی تعلق نہیں ہے نا وہ تو کسی پروٹیسٹ میں ابھی تک نہیں آئی نا یہ نیو چہرے جو ہیں یہ خان سامنے لانے کی کوشش کر رہا ہے اور ان کو الیکشن کمیشن اور دیگر ہلکے جو ہیں وہ قبول کریں گے اس لیے ان خواتین کا جیت کر رکن سوائی ساملی بننا یا رکن قومی ساملی بننا ایک بہت بڑا ایک پلان ہے خان ابھی تک کسی جلسے جلوس کی پرمیشن تو بذابتہ نہیں مل رہی لیکن یہ اس نے ترب کا کارڈ مارا ہے اس کو دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کون کون سی خواتین ہوتی ہیں جو ہی کوئی ہمیں لسٹ بذابتہ ملے گی کہ ان عراقین قومی اور سوائی ساملی کی جو خواتین ہیں گریڈ لو خواتین ہیں انہوں نے گرین سگنل واپس لسٹیں بن رہی ہیں بذابتہ وہ لسٹیں جب بن کے واپس جیل میں جائیں گی کہ یہ خواتین نے اگری کر لیا ہے تو ہم وہ لسٹ بھی انشاءاللہ تعالی آپ ہی کو جلد بریک کریں گے لیکن میں آپ کو لے کر چلتا ہوں فوری طور پر دوسری خبر پہ یہ صادق صاحب یہ صادق صاحب کون ہے خالو صادق اور خالو صادق کی گرفتاری جو ہے وہ بہت ضروری ہو گئی ہے اس کو پکڑنا انتہائی ضروری ہے اس کی گرفتاری کے لیے چھاپیں مارے جا رہے ہیں لاہور میں ایک ہوتل میں چھاپا پڑا ہے چوزری پرویلائی کے گھر چھاپا پڑا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ وہ اس وقت موجود تھے پولس کے مطابق جب ان کو ایک دن پہلے چھاپا مارا تو بھی ان کو خبر تھی لیکن وہ تلاش نہ کر سکے لیکن اگلے دن جب آئے تو انہوں نے خواتین کو لیدہ کر دیا بچوں کو لیدہ کر دیا اور اپنی پوری تسلی کی لیاز نہیں کیا کہ چوزری پرویلائی کیا گھر ہے سی ایم پنجاب رہا ہے یار چلو وزہ دار سیاستدان ہے نہیں انہوں نے کہا خالو صادق نو آج لے کے ہی جانا ہے تاہم اب ذرائع بتاتے ہیں کہ خالو صاحب وہاں موجود تھے یا نہیں تھے کیونکہ اگر آپ نے دیکھا ہو کہ چوزری پرویلائی صاحب کا گھر تو وہ فرنٹ پہ جو چار پانچ ان کے گھر ہے شجاعت کا ہے وجاہت کا ہے پرویلائی صاحب کا گھر ہے وہ سارا علاقہ ہی تقریباً سات آٹھ دس جو گھر ہے سامنے والا بھی گھر وہ بھی پرویلائی صاحب کی ہی ملکیت ہے پرویلائی صاحب کے گھر کے اندر بھی ایک انڈ پر اگر آپ جائیں گے تو ایک آپ کو گیٹ نظر آئے گا جو پیچھے سے دوسرے گھر کو ملتا ہے اور وہ دوسرے گھر کا گیٹ پھر آکے جا کے بلکل اوپوسٹ جگہ پہ ملتا ہے یعنی زہورلائی روڈ سے بلکل آپ اُلٹ چلے جائیں تو اگر ریٹ ہوتی ہے پولیس اندر آتی ہے اتنی دیر میں میں اگر چوزری پرویلائی کے گھر ہوں تو میں وہاں سے پچھلے گیٹ سے دوسرے گھر اور وہاں سے اب کیا ہوا یہ تو مجھے نہیں پتا نہ میں وہاں پہ موجود تھا سادق صاحب گرفتار نہیں ہوئے ہیں اچھا سادق صاحب جو ہیں وہ ہیں کون بیسے سادق صاحب جو ہیں وہ یہ اٹک سے ایک بہت تگڑا شخص ہے جس کا نام ہے وننگ کینڈیٹ یہ سب سے پہلے ہم نے ان کا نام سنا مشرف دور میں جب یہ نازم میجر اٹائیڈ سادق صاحب اٹک کے ظلئی نازم منتخب ہوئے اچھا اب یہ بھی گوھر کریں پرویز علیہ صاحب کی جو اہلیاں ہیں وہ اور میجر اٹائیڈ سادق صاحب کی اہلیاں جو ہیں وہ آپس میں بہنیں یعنی کہ چودری پرویز علیہ صاحب میجر اٹائیڈ سادق صاحب کے آپ ہمزلف کہہ سکتے ہیں اور مونس علیہ صاحب کے آپ خالو کہہ سکتے ہیں اسی لئے پورے لاہور میں لاہور پولس گردش کر رہی ہے لاہور پولس کا کوڑ ورڈ چل رہا ہے آج کل کہ خالو صادق خالو صادق اس کو گرفتار کر رہا ہے یہ مونس علیہ کی وجہ سے یہ کوٹ چل رہا ہے وائرلس سے بھی چل رہی ہے کہ اس کو گرفتار کر رہا ہے کیونکہ مونس علیہ کے وہ لگے ہیں خالو اچھا وہ اتنے پیارے ہیں اور اتنے قریبی پرویز علیہ کے ساتھ یوں ہیں کہ اگر آپ گوھر کریں دوزار دو کے انتخابات میں تو اس میں بھی ایمان وسیم کو انہوں نے میجر اٹائیڈ جو صادق تھے انہوں نے منتخب کروایا اچھا پھر یہ سیٹ پر اسی اپنے لاکہ امی انہوں نے اس کو وڈرا کر کے سابق وزیراعظم شوقت عزیز کو دی تھی اچھا پھر دوزار دو کے بعد دوزار آٹھ کے انتخابات لیکھیں تب پھر بھی تین ایم این اے کی سیٹوں پر کھڑے ہوئے جس میں سے چودری پرویز لائی اس ون اف دیم یہ بھی جا کر وہاں کھڑے ہوئے اٹک سے گجرات کے رہنے والے کیوں کھڑے ہوئے میجر اٹائٹ صادق کی ویسے کیونکہ وہ سٹرونگ آدمی تھا اور وہاں سے چودری پرویز لائی صاحب جیتے بذابتہ ویڈ دی ہلپ آف میجر اٹائٹ صادق اچھا ان کی بیٹی جو ہے وہ بھی بڑی پڑی لکھی خاتون ہے صادق صاحب کی انہوں نے اپنے داماد کو بھی ایم اے کروایا دوزار اٹھارہ کے الیکشن میں اب یہ دوزار اٹھارہ ہوا اس میں میجر اٹائٹ صادق جو ہے وہ پی ٹی اے کے ٹکٹ پر ہے کے ٹکٹ پر بعد میں انہوں نے ففٹی سکس کی نشیز چھوڑ دی اچھا سوال اب یہ ہے غور طلب بات یہ ہے کہ میجر ریٹائٹ صادق کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ وہ بیرون ملک جا چکے ہیں لیکن آپ آگست کی بات ہے پہلے فرسٹ ویک آف آگست کر لیں ایک ویڈیو کلپ آیا اس میں میجر صادق نے ویڈیو کلپ میں فرسٹ ویک آف آگست میں جو بات کی وہ کلپ میں اس نے کہا کہ میں مرتے دم تک سابق وزیر اعظم عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا اور جب کوئی آخری بندہ جو رہ جائے گا اور وہ آخری بندہ میجر ریٹائٹ صادق ہوگا اور آخری فکرہ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہمیں تو مزہ ہی بہت زیادہ آتا ہے گھڑمس یہ پنجابی کا جو فکرہ انہوں نے بولا نا بڑا سخت فکرہ ہے کہ ایڈ اس کو آپ اس آسان زبان میں کہہ لیں ایڈ اینی کاسٹ میں آخری شخص ہوں گا جو اس کے ساتھ ہوں گا اچھا اس کے بعد انکواری پٹ اپ ہوئی چھے آگست کے بعد آگست سپٹیمبر اکتوبر چودری پرویلائی صاحب سب بھی بات چیت کی گئے چودری پرویلائی صاحب کے پاس کوئی دستاویزاتی کہانی بھی ان سے نکالی جا رہی ہے کوئی پیسے کے لیندین کے معاملات بھی لیے جا رہے ہیں اس پر ایکسرسائز کرتے ہوئے بل آخر چودری پرویلائی صاحب کے گھر چھاپا مار گیا اور اطلاع یہ ہے کہ کچھ ڈاکومنٹ انتہائی اہم ڈاکومنٹ چودری پرویلائی صاحب کی رہائش گاب سے وہ دوست میرے لے جانے میں کامیاب ہو گئے ہیں اب وہ میجر اٹائیٹ صادق گرفتار ہوتا ہے یا نہیں ہوتا لیکن لاہور پلس کا یہ ٹاسک ہے کہ انہوں نے اس روامہ میں بہائنڈ دا بار کرنا ہے میجر اٹائیٹ صادق خالو جان کو تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اگر کوئی گرفتاری ہوتی ہے تو سب سے پہلے انشاءاللہ ہم ہی آپ کو بریک کریں گے آج کے ولوک کے لئے تہیم پاکستان زندہ بار